بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کرنا اور بیل آئکون کو دوبانا مد بھولیں اس طرح یہ ہے کہ میرے آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی چکن مسالہ بوٹی بنانے کے لئے ہم ان چین چیزوں کا استعمال کرنا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چھوٹا چھوٹا فیوس میں کٹ لیا ہے گول بوٹی میں استعمال کریں آپ ہڈی والا بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں 3 ٹیبل سپون فرائیڈ اونین ہے 3 ٹیبل سپون دہین 1 ٹی سپون پیساوہ گرہ مسالہ 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی اور ساتھ ہی ہم نے اس میں 1 ٹیبل سپون لسن ادھرکی پیشٹ ایڈ کی ہے اور ہم نے ایک چھوٹے سائز کا لیمن لیلیں آپ یا پھر دو ٹیبل سپون لیمن جوز اور ایک سبس مرچ آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے چاریسوں میں کاٹ لیا اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے چکن کو میرینیٹ ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آپ اسے اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ مٹن کا یا بیپ کا استعمال کریں تو آپ کوشش کیجئے اس میں جو پپیتا ہے آپ اس کا استعمال کر لیجئے یا میٹ اینڈرائزر تو اس سے جلدی پکے گا اب آپ دیکھیں کہ میں نے جتنا بھی میرینیٹ چکن تھا وہ ایک کڑائی میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں آئل کا استعمال کیا ہے چیزوں کا استعمال آپ اپنے انصاف سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ چکن ہے آپ کو اس چکن جلدی پک جاتی ہے اگر آپ گوشت کا استعمال کریں تو اس میں آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو کور کر دیں گے اور پکنے دیں گے الحمدللہ یہ بہت ہی مزے کی اور کویک سی ہماری چکن ہانڈی تیار ہے الحمدللہ یہ ریڈی ہے آپ کو پتا ہے کہ سارے مسالیں ہم نے شروع میں ڈال دیا تھے اور ساتھ ہی میں اس میں آئل بھی ڈال دیا تھا اور اس میں میں بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کیا یہ اپنے دہی میں ہی سب چکن جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے اب بس ہم نے اس میں سبز دھنیا ایڈ کیا ہے اور انشاءاللہ پھی رہوں گی بہت جلد نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ